اسلام علیکم میں امجداللہ خان اسپوکسمن ایم بی ٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان پر جو پرجا دربار چلتا ہے لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں میرے بازوک میں جو میری بہن بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے فرزانہ بیگم ایک چلی یہ ہمارے باغے جارہ میں رہنے والے ہیں یہ ان کے شوہر ہے فیروس خان یہ آٹو ڈریور ہے ٹیمپروری آٹو ڈریور ہے فرزانہ بیگم جو ہے ان کو دو پرابلم چل رہے ہیں ایک تو ان کو ہارٹ کا پرابلم چل رہا اور ایک ان کا جو ہے گال بلیڈر جو لے گال بلیڈر میں سجن آگئی ان کو سٹون آگیا اس میں سجن آگئی ٹیمپر علاج نہیں کرانے کی وجہ سے تو ان کو جو ہے دو سرجریز کرنا ہے ایک تو ان کی ہارٹ سرجری کرنا ہے اب اس کے اندر ان کو دین وال بلاکٹ بولے تو کیا اوپن ہارٹ سرجری کرتے نہیں معلوم یا ان کو سٹنڈ ڈالتے نہیں معلوم اپولو ہسپیٹل میں ہارٹ سرجری آرگیا شری میں ہو جاتی ان کی لیکن یہ جو گال بلیڈر سرجری ہے یہ کہیں بھی نہیں ہو رہی آرگیا شری میں یا ٹچ نہیں ہو رہا ہے تو پہلے ان کو جو ہے گال بلیڈر سرجری کرانے کے لیے انہوں ہما ہیلتھ کیر میں گئے تھے چیک اپ کرانے کے لیے تو ان کو ایک لاکھ سے ایک لاکھ دس ہزار روپے لیزر ٹریٹمنٹ کرتے بولے کیونکہ وہ زیادہ سجن آگئی اور پورا یورین میں بلڑا جا رہا اس کی وجہ سے تو بیچارے بہت پریشان ہیں ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کے شہر جو ہے یہ جو ہمارے کہنے بسس فری ہو گئے تھے بس میں ٹرائیول فری ہونے کے بعد میں سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوا یہ بس میں ٹگٹ فری ہونے سے تو وہ آئے آٹو کمیونٹی بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی ان کے آٹو کے گھتے اتنے چڑ گئے تھے آٹو نہیں چلا سکرے تھے گھر کا کھرایا نہیں بن سکرے تھے کئی مہنوں کا کھرایا چڑ گیا تھا تو یہ بیچارے برداشت نہیں کر کے ایک مرتبہ چونٹیوں کی دوا پی کے سوسائیڈ اٹم کرے تھے رمضان سے پہلے جویچ میرے کو معلوم ہوا تھا پھر بعد میں ہم ان کی مدد کرے تھے اس وقت پہ رمضان میں عمد دلائے ان کو آٹو کے گھتے پھیڑنے میں اور کھرایا بننے میں تو اب یہ ان کی وائف کا تقریباً یہ وائف کا بھی ان کو پریشر تھا کہ میں اپنی بھی کا علاج نہیں کر سکرہا ہوں آٹو کے گھتے نہیں دے سکرہا ہوں گھر کا کرایا نہیں دے سکرہا ہوں بہت زیادہ پریشانتے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے اور جو بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا یہ دونوں سرجریز پہلے ایک سرجری ہے یہ گال بلیڈر کی لیزر سرجری جس کے لیے ایک لاکھ دس ہزار روپے بعد میں کیا سرجری ہوتی یہ کتنے اس میں خرچہ آتے پھر ہم دوبارہ کوشش کریں گے تو کیا اچھلی آپ کا کیا پرابلم چاہے ماں بولیے یہ پہلو اسلام علیکم میرا نام پر جانا دے گا میں میرے کو خات پرابلم ہے تین سال سے مگر ان جو گرافی کروانے کا ہے ان جو گرافی نہیں کروا سکی میں پھر یہ میرے کو گال بلیڈر میں سٹونس ہے ٹرائیویٹ میں بھوت بتائے سابو ہسپٹل میں چھے میں نے کا پورس کرے کچھ نہیں ہوا اب جس میں پورے ٹیسٹا ہوسٹا کرانے کے بعد میں ایسا ہو گیا پورا سوجان آکے وہ نیلا پیلا ہو کہ یورین میں بلیڈ آرہا میرے کو جتنا جلدی ہو سکے میری سرجری کرانا ضروری ہے اب جو بھی حضرات میری اس لیے میں امجد اللہ خان صاحب کے پاس مدد کے لیے آئی بھی ہوں جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس میری مدد کیجئے جتنا جلدی ہو سکے میں بھی اللہ سے آپ لوگ لیے دعا کروں گی انشاءاللہ آپ کے شوہر جو ہے اس سے پہلے سوسائیڈ ایٹم کھرے تھے کچھ چونکیوں کا پورڈر ہوئے کانجے دے کیا ہو جی ہو یہ حکومت بساں فری کر دی تھی آٹھوں بلکل نہیں چر رہا تھا ایک تو میری طبیعت بہت خراب ہے تین بچوں کے فیضاں ہوں کچھ نہیں کر رہے تھے گھر کا کرایا اور عشان ہو کے رمضان میں فرسٹ روزے کو انہوں سوسائیڈ کر لیے تھے عثمانیہ ہسپٹل میں تیجبی بھی میں امجد اللہ خان صاحب کے پاس آئی اب ان کے لیے انہوں مدد کرے میری لیکن اب میرے جو بھی ہیں سہدہ کے لیے بھی آپ لوگ میری مدد کیس گئی کتے بچے آپ کو تین بچے ہیں میرے کو دو اسکول کو جا رہا ہے بچے کیا عمر ہے ان کے بڑے بچے کی دس سال ہے بچے کی آٹھ سال ہے چھوٹے بچے کی چھ سال ہے اسکول کو جا رہے ہیں فیض بنے آپ انہوں کی اب آپ کے شور جا رہے ہیں آٹھوں پہ نئے جا رہے ہیں انہوں بھی میری طبیعت کو بچوں کو میں پکا کے بھی نئے دے سکر ہوں بچوں کو دیکھ بھی نئے سکر ہوں پہلے جو ہے پتے کا آپریشن ہوں گا پتہ پورا نکال دیتے ہو اس کے بعد میں ہارٹ کا ہوں گا نہیں نکالے تو پڑ جاتا پتہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے ایک لاکھ دس سدار روپے ہونا ہے آپ کا گوگل پہ نمبر کیا ہے بولیے زور سے بولو برحال دیکھئے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو سہت دے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھر ایک تو شہر سوسائیڈ ایٹم کرے وہ ایک سانے آہ ان کے اوپر کیسا کی بچ گئے بیچارے جبھی بھی اللہ ان کی مدد کیا ان کو افلاس سے باہر نکالا اب یہ علاج ہو گیا تو کم سے کم ان کا بھی ابھی بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہو جو انہوں چھوٹیوں کی دعا پی لئے تھے اس کا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی فرضانہ ویگم کو آپریشن کو سکسس کرے اور صاحب خیر کے دل میں رحم دالے ان کے تعلق سے اور وہ جل سے جلد ان کا تاؤن کرے شکریہ یار زندہ سبت با موسیقی موسیقی